اسلام علیکم جی آج کا لیکچر ہمارے پاس ہے lc oscillation جسے ہم نے quantitatively study کرنا ہے اس سے پہلے پچھلے لیکچر میں میں نے lc oscillations کو ایک physically ہم نے سمجھا تھا کہ capacitor کی charging اور inductor میں سے جب current grow کرتا ہے تو تب جو oscillations energy کی جو changes تھیں اس کے لحاظ سے اس کی physics سمجھی تھی تو آج ہم اس کا mathematically دیکھیں گے concept کہ mathematical tool کیا ہوگا quantitatively study کریں گے تو جناب آج ہماری main heading ہے lc oscillation کو quantitatively study کیا جائے گا تو جناب اب ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں circuit oscillate کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ energy back and forth جاتی ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں یعنی electrical energy اور magnetic energy کے بیچ میں شفل ہوتی رہتی ہے جب capacitor کے پاس ہوتی ہے تو electrical energy تو جب inductor کے پاس آتی ہے تو magnetic energy مگر total amount of energy کیا رہتی ہے conserve رہتی ہے تو اس میں چونکہ ہم نے مانا کہ کوئی resistance نہیں ہے energy کوئی ضائع نہیں ہو رہی تو total amount of energy constant رہے گی ٹھیک ہو گی بعد یہ ہمارے گزشتہ جو lecture تھا اس کا یہ خلاصہ تھا تو میت دیکھتے ہیں جناب اب یوں total energy ہو electrical energy پلس magnetic energy ملکے total energy بنے گی at any instant کسی بھی instant پہ آپ دیکھ لو تو آپ جانتے ہو جو electrical energy ہے یعنی جو capacitor میں energy store ہوگی that is one by two q square by c c is a capacitance q is a charge and magnetic energy کیا ہوگی one by two l i square l is a inductance and i is a crunch تو جناب اب آپ نے یہاں سے total energy کا tool دیکھ لیا کہ جو capacitor کی energy پلس مگنا ہے جو inductor کی energy ملکے total energy بان لیا تو اب میں جو دیکھنا ہے rate of change of جو energy ہے تو ہم بسکلی اب ایک طرح سے power کا concept دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کے پاس جب میں دونوں sides کو left side اور right side کو t کے لحاظ سے differentiate کرنا چاہوں گا تو میں نے left side پہ بھی اور right side پہ بھی d by dt کر دیا مگر میں تو جانتا ہوں کہ energy conserved ہے یعنی وقت کے لحاظ سے total energy میں کوئی change نہیں آتی تو d u by dt تو انہائے گئی نہیں وہ تو zero لکھنا پڑے گا کیونکہ energy میں کوئی change نہیں آ رہی total energy میں کوئی change نہیں آ رہی اب آپ کے پاس d by dt جب bracket کے اندر جائے گا تو آپ کے پاس one by two q square by c کے ساتھ بھی آئے گا one by two l i square کے ساتھ بھی آئے گا تو ہم جانتے ہیں one by two constant ہے تو differentiation سے باہر لے لیں گے دونوں factors میں سے تو جناب اب آپ کے پاس c بھی constant ہے اور inductance بھی constant ہے تو اس سے بھی باہر لے لیتے ہیں اب remaining کیا آ گیا d by dt q square اور یہاں پہ d by dt i square تو یہاں سے one by two one by c constant آ گیا one by two l باہر آ گیا تو جناب q square کا differentiate کریں گے تو two q d q by dt آ جے گا اور i square کا کریں گے تو two i d i over dt آ جے گا two two سے کٹ جے گا دونوں سائیڈوں پہ q by c d q by dt اور آپ کے پاس l i d i over dt آ جے گا اس pattern پہ ٹھیک ہو گیا two two سے کٹ گیا دونوں factors میں سے اب جناب i دونوں سسوں میں ہے i common اٹھایا جا سکتا ہے اب آپ کے پاس یہ i کہاں سے آیا کیونکہ d q by dt کو ہم i مانتے ہیں تو اب آپ نے کیا کیا جناب i common لیا دوسری طرف جا کے i zero ہو جے گا تو remaining factor یہ آ گیا آپ کے پاس تو جناب اب یہاں سے اب آپ نے دونوں factors q by c plus l d i over dt کو لکھ لیا اب ہم جانتے ہیں اگر ہم l کو دوسرے end پہ لے کے جاتے ہیں تو q by c کے ساتھ l divide کرنا پڑے گا تو tool کچھ اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے d i over dt plus q over l c equal to zero یا دوسرے لفظوں میں کہہ لو left side right side دونوں کو l سے divide کر دیا تو q over lc آجے گا l l سے کر دیگا تو آپ اس pattern پہ equation کو لکھ پاؤ گے تو جناب اب ہم جانتے ہیں i برابر ہوتا ہے d q by dt تو i کی value لگا دو تو second order differential equation بن جائے گی d square q by dt square plus q over lc تو یہ جناب جو second order differential equation ہے یہ lc oscillations کی ہمارے پاس equation of motion ہے کہ کیسے آپ کے پاس oscillation میں جو motion ہو دیئی ہے charges جو move کر رہے ہیں ایک point سے دوسرے point تک تو اس کے جو oscillations بنتی ہیں وہ ہم اس equation سے دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے پاس اگر ہم charge اور crunch کے لحاظ oscillations کو سمجھیں تو یہ جو equation بنی ہے اس کے دونوں sides پہ d q by dt سے multiply کر دیتے ہیں تو اب آپ کے پاس یہ جو equation آئی تھی جسے second order differential equation جب آپ اس سے d q by dt سے multiply کروگے تو اب آپ نے ظاہر ہے right side پہ تو zero ہے تو left side پہ دونوں factors کے ساتھ آپ نے multiply کر دیا d q by dt کے ساتھ تو اگر آپ غور کرو اب آپ اسے integrate کرو with respect to t تو آپ ذرا غور کرو کہ d q جو آپ کے پاس dt ہے اب آپ اس میں اسے تھوڑا سا arrange کرنا پڑے گا one over lc ہم کل پڑھ چکے ہیں omega square کی equivalent ہوگا substitutions کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا آجے گا آپ نے integral لگا دیا d scale by q over dt square d q by dt into dt آجے گا omega scale constant ہو کے باہر آجے گا q d q over dt into dt آجے گا اگر آپ اسے تھوڑا سا arrange کریں d q over dt کو اس bracket سے پہلے لکھ دیں تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ d q over dt کا آگے differential موجود ہے اسی طریقے سے q کا آگے differential موجود ہے تو کیا آپ لکھ پاؤگے کہ آپ کے پاس اگر d q by dt کا آگے differential موجود ہے تو اس کی power بڑھ جائے گی اور اسی power سے divide کر دیں گے تو power بڑھ کے 2 ہو جائے گی تو ہم لکھ سکتے ہیں d q by dt کا سکیئر اور 1 by 2 سے divide کر دیا سیم اسی طریقے سے q کا آگے differential موجود ہے تو آپ لکھ سکتے q square by 2 تو آپ لکھو گے 1 by 2 omega square q square تو differential لینے سے 0 کا جو کہ integral کیا ہے تو آپ کے پاس constant b b آگیا تو جناب دونوں طرف 1 by 2 common لے دوسری طرف لے جو تو 2 بھی بن جائے گا اب آپ کے پاس omega square q square دوسری طرف جائے گا تو minus میں آجے گا اگر آپ یہاں سے omega common لیتے omega square common لیتے تو 2 b by omega square minus q آجے گا اب دونوں طرف square root اٹھالو تو dq by dt برابر آجے گا omega اور square root کے اندر آئے گا 2b over omega square minus q کے تو جناب اب آپ کے پاس omega dt یہ یعنی arrange کیا آپ نے dt آپ کی رائٹ پہ جائے گا اور square root والا pattern left پہ جا کے divide ہو جائے گا تو یہ omega dt کا جواب آگیا آپ کے پاس dq dividing factor میں آگیا square root 2b omega square minus q square تو جناب اب اگر میں اس integrate کرتا ہوں بوس sides کو تو آپ لکھ سکتے ہو دونوں side کو integrate کی آپ نے دونوں omega باہر آجے gt آجے gt آجے gt c integration کا constant آجے گا یہ sine integral کا formula ہے تو آپ sine inverse لکھ سکتے q over square root 2b over omega square اور یہاں پہ آجے gt plus c تو اس طرح سے آپ اس change کر سکتے ہیں values place کر سکتے ہیں اب یہاں پہ c integration constant ہے اگر مجھے اس کی value چاہیے تو میں t0 کہتا ہوں q is equal to q naught جب time 0 ہوگا تو q not value پہ ہوگا تو یہاں پہ اس کا مطلب آگیا کہ آپ t0 کروگے تو یہ factor ختم ہو جے گا اور q آپ کے پاس q not آجے گا تو c برابر آجے گا sine inverse q not square 2 b over omega square تو یہ value ہم انٹیگرل کی آنسر میں place کر دیتے ہیں یہ sine inverse factor q not square 2 b over omega square اس کو میں 5 بول دیتا ہوں تو omega t plus 5 کا concept آجے گا اور یہاں sine inverse دوسری طرف جائے گا تو یہاں پہ آپ omega t plus 5 کے ساتھ sine لکھ سکتے ہو تو باقی بچ گیا q over square root 2 b over omega square یہ جو بٹے میں آرہا ہے square root فیکٹر اسے میں q not کہہ دیتا ہوں تو equation بن جے q over q not جو آپ اس طرح دیکھو گے sine charge کی motion کے لحاظ سے ٹھیک ہو گیا اب اگر میں اسے current کی language میں بتانا چاہوں تو dq ہم جانتے ہیں کہ dq over dt ہوتا ہے آپ اس equation کا differential اٹھا لو تو minus omega q sin omega t plus phi آجے گا اور omega q not جو ہے وہ i not لکھا جا سکتا ہے minus sin آجے گا i equal to minus i not sin of omega t minus phi کے طور پر لکھا جا سکتا ہے تو آپ نے charge کے لحاظ سے دیکھ لیا آپ نے current کے لحاظ سے دیکھ لیا اب اگر ہم angular frequency کی بات کریں کہ کس frequency کے ساتھ energy oscillate کر رہی ہے تو q والی جو term آپ نے نکالی تھی تو اب اس کو دیفرنشل equation آئی تھی second order q کی اس میں q کی یہ value place کر دو جو ہم نے نکالی ہے q equal to q not cause of omega t plus 5 اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے سائن والا tool بھی آپ لگا سکتے ہیں تو اب آپ کے پاس جناب آپ کیا ہے آپ نے value place کر دی کیوں کی تو دونوں ends پہ اب second order differential ڈھاؤ ہوگئے یہاں q not cause of omega t plus y common لے کے دوسری طرف zero ہو جائے گا تو remaining کیا بچے گا minus omega square one over lc to omega square one over lc f b by two pi c to یہ elektromagnetic oscillations جو ہو رہی ہیں اس کی frequency کی formula آگیا f برابر one over two pi c k اب اگر ہم energy کی بات کریں کہ electrical c q کا formula تو میں بنا چکا ہوں کہ آپ کے پاس یہاں پہ کیا آجے گا اس جگہ پہ ہم نے miss کیا ہے تو آپ کے پاس q not آنا چاہیے یہاں پہ تو ہمیں لگا دینا ہے یہاں پہ q not جی تو جناب اب آپ کے پاس یہاں پہ equation آگی آپ نے q کی value place کر دی q not cos omega t plus 5 whole square آجے گا 1 by 2 c dividing factor ہے تو q not square by 2 c cos omega t plus 5 آجے گا تو جناب والا کیا آپ دیکھ سکھیں اگر میں کہوں maximum capacitor کے پاس energy کتنی ہو سکتی ہے تو آپ کہیں cos tignometric function maximum value 1 ہے تو اس کا مطلب اگر میں کہوں que electrical energy maximum کتنی ہوگی تو آپ بولو کہ q not square over 2 c ہوگی تو in at any instant دیکھنا چاہے آجے گا اور آپ جانتے ہو کہ جناب omega square کس کے برابر ہے تو 1 by 2 c بچے گا q not square over 2 c sine square omega d plus 5 تو اگر میں کہوں inductor میں energy maximum کتنی store ہو سکتی ہے تو آپ بولیں گے tignometric function sine maximum value 1 ہوتی ہے تو remaining factor کیا آجے گا q not square by 2 c یہ exact وہ ہی ہے جتنی آپ کے پاس capacitor میں maximum آئی تھی تو اب آپ کے پاس capacitor کی ہے any instant بھی ہے inductor کی بھی ہے any instant energy مجھود ہے تو total energy نکال نہیں ہو تو دونوں کو جمع کر دو q not square by 2 c cos omega d plus five q not square two c sine square omega d plus five تو یہ اب آپ کے پاس total energy اگر آپ دیکھیں تو q not square over two c ہی آئے گا تو maximum value آپ نے discuss کا لی کہ q not over two c ہے at any instant value کتنی آجے q not square over two c of cos square omega t plus five sine square omega t plus five کو add کر گے تو one آجے گا remaining q not square over two c ہی آئے گا اب ہم جانتے ہیں کہ بھئی اب آپ کے پاس ایک اس کا cause کا function اور sine کا function cause 90 پہ 0 ہے جبکہ sine 90 پہ 1 ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب capacitor کی energy zero ہوگی تو inductor کی energy maximum ہو جائے گی اور وائس ورس ابھی آپ سوچ سکتے ہیں تو اس چیز کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب t zero ہوگا تو omega phi آپ کا 0 ہو جائے تو ہیں تو یہ جناب آج ہم نے اس کو analytically دیکھا کہ آیا energy آپ کے پاس کیسے behave کرتی ہے تو آپ کو پتا چلا بلکل کل والے گزشتہ ٹاپک میں آپ نے جیسے دیکھا تھا کہ capacitor کے پاس جب فل ہوتی ہے تو inductor کے پاس نہیں ہوتی جب inductor کے پاس فل ہوتی تو آپ نے اس چیز کو آج mathematically proof کیا اس equations کے مدد سے تو جناب یہ آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ question کر سکتے ہیں ویڈیو اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو like دوستوں کے ساتھ share کی جی گا آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر next دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ